بٹی صاحب مچھلی کا سیزن آگیا اور آپ کا مچھلی والے تو باتیں پوری دنیا تک پہنچی ہوئی ہیں میں چاہوں گا کہ ذرا لوگوں کو یاد دہا نہیں کروا دیں اور پھر بتا دیں بھائی جان اصلی مچھلی کہاں سے کھائیں پھر اب ہم کیا کریں مچھلی کھانے کوئی دل بھی کرتا ہے اچھے اس میں نا ہم نے وہ جو مچھلی والا ہے نا اب وہ اتنے سال پہلے ہم نے کیا اور وہ جس چینل پہ میں نے کیا تھا وہ ہر سردیوں میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کر دیتے ہیں چیک ہے اور وہ پھر چل جاتا ہے وہ پھر چلتا ہے اور کہ زیکے اہمیں تے نہیں بن دے وہ پھر چل جاتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ مجھے پھر ہر سال مجھے بڑی بات دوائیں دیتے ہیں بڑی گالیاں دیتے ہیں کچھ دن پہلے میرا خیال ایک دو سردیاں پہلے کی بات ہے تو میرے ایک دوست ہیں بیورو کریٹ ہیں ان کے گھر مہمان آئے انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نا مشری لے ہو وہ اس ہی مشہور جگہ سے جا کے لے آیا ٹھیک ہے لا کے اس نے مشری پیش کیا تو ان کا کھانے کے بعد مجھے فون آ گیا کہ بٹی صاحب اس کو نا دوبارہ چیک کروائیں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں انہا مشری ٹھیک نہیں میں نے کہا وجہ بھئی اس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا ٹھیک اس میں سے کوئی سمیل آ رہی تھی کوئی ٹیکچر نہیں تھا ٹھیک رنگت نہیں تھی ٹھیک کوئی مجھے بتائیں نہ تھا کہ میں ذرا ٹریس تو کار سکوں ایڈنٹی فائی کار سکوں کہ خرابی ہے کیا کہ کہیں ایکسپائیڈ آئیل میں تو نہیں بنائی رینسیڈ آئیل میں تو نہیں بنی ہوئی وغیرہ کچھ تو میں بجھوں نا تو انہوں نے کہا زیکانیسی ٹھیک مزہ نہیں آیا میں نے کہا انہوں نے نا ہونو باتھروم بند کر دیتا ہویا یعنی اس حد تک عادت ہو چکی عادت ہو چکی میں کہا ہون تو انہوں سے زیکانی نہیں ملنے انہوں نے باتھروم بند کر دیتا ہے تیز آزتے تو انہوں نے مزیدار نہیں لگنی تو بات یہ ہے کہ یہ تو خیر ایک چیز ہوگی دوسری کوشش کریں کہ مچھلی جو ہے وہ فرائیڈ نہ لیں ٹھیک ہے وجہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ تار گھٹیا ترین پام آئل یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ والا پام آئل ہے کہ جو سوپ گریڈڈ ہے ٹھیک ہے جو سابن بنانے کے نام پہ امپورٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک تو وہ ویسے نقصان دے وہ باڈی ٹیمپریچر پہ میلٹی نہیں ہوتا اندر جا کے دوسرا دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اپنی ایک لائف ہے اگر وہ اس کو اتنا زیادہ فرائنگ کرتے رہیں گے کہ وہ کالا سیاہ ہو جائے گا تو وہ کارسین ہو جانک ہو جائے گا آپ دیکھیں اپنے ارزگرد نظر دڑائیں آپ کو آج سے کچھ سال پہلے کینسر کے اتنے مریض نہیں ملتے تھے جتنے آپ نظر آتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ جو استعمال شدہ کوکنگ آئل ہے جو اپنی لائف پوری کر چکا ہو ہے اس میں فرائنگ کر کے دے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ موبل آئل میں فرائنگ کی ہوئی کھا لیں اچھا اتنا خطرناک ہے یہ ہمارے اندر جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہیں خلیے ہیں یہ ان کو ڈیمیج کرتا ہے اور وہ جو انفیکشن ہے خلیے جب زخمی ہوتے ہیں تو وہ بڑھتی چل جاتی ہے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کینسر کا کاؤز بن جاتی ہے تو برائے میربانی کوشش کریں کہ فرائیڈ نہ لیں گریڈ لے لیں سٹیمڈ لے لیں اس پہ چل جائیں بیکٹ لے لیں لیکن اس پہ نہ جائیں فرائیڈ پہ نہ جائیں ٹھیک لیکن اگر کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ جو سرسوں کے تیل میں بنا رہا ہے ٹھیک ہے سرسوں کے تیل کی رنگت آپ کو نظر آ جائے گی اوپر یلو سی جاگ نظر آئے گی ٹھیک تو وہاں سے آپ نے اگر زیادہ فرائی کا دل کر رہا ہے تو سرسوں کے تیل ویل لے لیں نہیں تو مسالہ لگی ہوئی لے ہیں گھر لا کے فرائی کر لیں ہاں گھر لا کے فرائی کر لیں بلکہ ٹھیک ہے چلو کچھتے ادھن ہوئے گی پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس جگہ سے آپ نے خرید نہیں ہے وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس پیچھے جو تیل پڑا ہوا ہے کیا وہ کسی برینڈ کا پیک ہے یا وہ ڈرموں میں ہے وہ پلاسٹک کے کین نہیں ہوتے جی جی اگر وہ پڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے نہ خریدیں اس کا مطلب یہ کھلے والا ہے وہی جو پام آئل ہے گھٹیا والا وہاں سے نہ لیں اگر وہ آپ اس کو مزید تسلیح یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس کو کھول کے کہ اس کے پاس اگر تو وہ پیلی جھاگ اس کے اوپر آ رہی ہے تو سرسوں کا اس نے پیچھے رکھا ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اپنے سلی کے لیے اور اب اتنا پریشر ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ آپ جب ادھر کہیں گے تو وہ آپ کو چیک بھی کرائیں گے نہیں تو انہیں کہیں کہ ہم ابھی فوڈ آتھارٹی پر کمپلینٹ کریں گے ان کا میرا خیال ہے بارا بارا نمبر ہے فوڈ آتھارٹی کا آپ وہ دیکھ لیجیے گا ہیلپ لائنٹ تو وہ آپ ادھر لگا دیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور نشانی دیکھنی ہے کہ ایک تو جیسے یہ کڑائی ہے نا کڑائی کے نیچے آگ جال رہی ہے اس کا دھوہ ہے یہ دھوہ لید ہے ایک تو اس تیل میں سے بھی دھوہ نکل رہا ہے اگر اس تیل میں سے دھوہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیل اپنی عمر پوری کر چکا ہے یہ دھوہ دے گا ہی تب جب یہ اپنی عمر پوری کرے گا بہت بڑی نشانی بتائیے ٹھیک ہے اور یہ تو ہر بندے کو نظر آتا ہر بندے کو سامنے نظر آئے گا وہ چاہے آپ نے سموسے لینے ہو پکھوڑے لینے ہو کچھ بھی اگر اس تیل میں سے دھوہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیل رینسڈ ہو چکا ہے کارسینوجینک ہو چکا ہے کینسر کا باعث بنے گا وہاں سے خریداری نہ کیجئے یہ تو بڑی زبردہ صاحب امیرنس دینے اچھا یہ آپ ایک مسئلہ یہ ہے بڑی صاحب آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں چلے بڑے شہروں میں یہ چھوٹے شہروں میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت ضرورت ہے وہاں پہ ابھی بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جہاں پہ لوگ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا لوگوں کو فوڈ آتھارٹی کا نہیں پتا یا فوڈ آتھارٹی کی ایکسس نہیں ہے وہاں تک تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اچھا پنجاب کی آتھارٹی کافی بہتر ہے پنجاب کی آتھارٹی بہتر ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی پاکستان کے ہر گاؤں میں بھی جاتی ہے چھوٹے شہروں میں بھی جاتی ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی ہے نا ہمارا ویلاؤگ تو آتا ہے نا وہاں بلکل بلکل تو وہاں سے دیکھ لیں وہاں بھی ہے اس گھر میں بجلی نہیں ہے وہ جا کے کہیں ہوں سے چارج کر رہا ہے تو وہاں سے دیکھ لیں ہمیں بتا دیں ہم پیج دیں گے ادھر اس کو چیک کرنے کے پیرامیٹرز ہم بتا دیں گے تو آپ دیکھ لیں اور پنجاب فوڈ آتھارٹی تو پنجاب تک ہے لیکن آپ کا تو پروگرم پورے پاکستان دیکھا جاتا ہے سندھ والے دیکھیں کراچی ویڈ جائیں جہاں جہاں پہ وہ نشانیاں خود چیک کر کے میک میں ایک آتک جانا ہے سیت کا اپنے خود خیال رکھنا ہے بلکل دوسرا تو آپ کچھ کریں گے جی تو آپ خود تو اپنی اعتیاد کر لیں اپنے بچوں کو پیار آپ نے کرنا ہے ان کی سیت کا خیال آپ نے رکھنا ہے بٹی صاحب ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں اگر آپ اس طرح کسی کو پکڑیں تو واقع کوئی مارا بندہ رکھ لے میں غریبا میرا کاروبار تباہ اچھا میں نے ایسے واقعات ریل لائف میں دیکھے ہیں ایک واقعہ ہوا ہے ایک جگہ پہ تو میں نے اس کو کہا بھی ریپورٹ کرو وہ کہتا ہے یار وہ جو بندہ ہے نا وہ میرے پیری پڑ گیا اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے دیا یہ کر دیا اب میں تو اس کی بددعاوں سے ڈرتا ہوں میں کہا پای جان ایسی کوئی بددعا نہیں جے لگ دی ایسی بددعا نہیں لگ دی کہ ایک بندہ آپ کی جہان سے کھیل رہا ہو آپ کہیں کیس کروں گا وہ معافی ہے ایسی بددعا نہیں لگ دی میں چاہوں گا آپ اس حوال سے کیونکہ بات یہ ہے کہ دعا یا بددعا اس نے کی تو فوراں قبول نہیں ہو جانی وہ منظوری اوپر سے آنی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتا ہے نا کہ یہ کسی بندہ نے کی ہے تو اس سے بہتر جاجی کون ہے بے شک تو اس لیے وہ ایسی بددعا نہیں وہ قبول کرتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہی رحم دل ہیں تو یار آپ اس کا فائنانشل بائی کار تو کر سکتے ہیں آپ اپنے الکا ہے اب آپ میں تو بتا سکتے ہیں کہ یار اس سے خریداری نہ کریں اس سے خریداری نہ کریں گے تو وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا وہ کہے گا یار پروفٹ مارجن کم کر لیتے چیزیں صحیح آپ یہ دیکھیں نا آپ نے جو بات کی تھی کہ بہت سای ریسٹورنٹ نے یہ شروع کر دیا کہ جی اوپن ڈور کچن پولیسی شروع کر دی آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں آپ کہیں کہ جی ہم نے آپ کا کچن پہلے وزٹ کرنا ہے وہ کہیں گے کھانا بعد میں آرڈر کریں پہلے کچن چیک کر لیں تو یہ ایک معاشرے کا ایک پریشر آیا ہے یہ ہماری اویرنیس کی وجہ سے آیا ہے تو یہ میں اوپن لیے کریفٹ آپ کو تو یہ جو ہے نا یہ آپ لوگ جب آپ سارے اویر ہو جائیں گے آپ یہ پریشر ڈالنا شروع کریں گے تو یہ سارے خود خود ٹھیک ہو جائیں گے میکمو سے زیادہ موثر آپ لوگ ہیں میکمو سے زیادہ موسیقی